الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ہمیشہ ہر انسان کو گناہوں سے بچنا چاہئے گناہوں سے پرہیز کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کیونکہ گناہ کے جہاں پر اور بڑے برے برے معاشرے پر اثرات ہوتے ہیں بندے کے خود کے اوپر گناہوں کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے جب کوئی بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیار نکتہ لگ جاتا ہے اور اگر وہ بندہ توبہ کر لے توبہ کر لے استغفار کر لے اللہ اکبر تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے لیکن یہ بندہ اگر توبہ ہی نہیں کرتا استغفار نہیں کرتا گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے جس طرح کہ جو آج حالات جا رہے ہیں لوگ باز نہیں آتے اگر بندہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا پھر اس کا ایک بہت بڑا اور برا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جو دل کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے اذکارِ مسنونہ کا شوق ہوتا ہے جو نیکی کا شوق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھئے گناہوں سے اس لیے بھی محفوظ رکھئے کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن اس لیے ضرور بھی ضرور محفوظ رکھئے کہ ان گناہوں کے اثرات ہمارے دلوں تک جا رہے ہیں ایک گناہ کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کریم ہمیں کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ